کل شری نگر کے مومن آباد علاقے میں ایک آگ کی باردات پیش آئی ہے شری نگر کا بٹوالو مومن آباد علاقہ جہاں پہ ایک کمپلیکس میں کل آگ لگی ہے جہاں پہ پینٹ اور پیٹرول ایم پروڈکٹس تھے جس کی وجہ سے کروڑوں کی تعداد میں نقصان ہوا ہے لگ بک چھ گھنٹے آپریشن چلا ہے اور فائرن ایمرجنسی کا پورا شری نگر کا عملہ وہاں پہ موجود تھا لگ بک بیس کے قریب گاڑیا وہاں پہ فائرن ایمرجنسی کی تھی چھ گھنٹے آپریشن چلا ہے اور اس کے بعد آگ پہ قابو پایا گیا ہے لیکن دکھت خبر یہ ہے کہ اس میں دو فائر فائٹرز جو ہے گائل ہوئے تھے ان کو سفوکیشن ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو نزدیک ہی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پہ ابھی ڈاکٹرز نے کہا کہ ایک کو ڈسچارج کیا گیا دوسرا جو ہے خطرے سے باہر ہے شری نگر کا مومین آباد علاقہ جہاں پہ کل ایک ہولناک آگ کی واردات پیش آئی ہے جس میں کروڑوں کی تعداد میں نقصان بھی ہوا ہے لگ بک چھ گھنٹے آگ چلی ہے لگ بک پورے شہر کی جتنی بھی فائرن ایمرجنسی کی جو گاڑیا ہے وہ وہاں پہ موجود تھی لگ بک چوبیس کے قریب گاڑیا تھی لیکن چھ گھنٹے پورا آپریشن ترلا تھا اور اس کے بعد چھ گھنٹے کے بعد آگ پہ قابو پایا گیا تھا لیکن تب تک لاکھوں کی تعداد میں یا کرون کی تعداد میں ہم یوں کہیں نقصان ہوا تھا شری نگر کا مومین آباد علاقہ جہاں پہ کل دو فائر فائٹرز جو ہیں وہ گمبی روپ سے گائل ہوئے تھے اور ان کے بعد نزدیک اسپتال ان کو جب منتقل کیا گیا تو ڈاکٹر نے ان کو سٹیبل کرا دیا اور ایک کو ڈس شارج بھی کیا گیا اور جو فائر فائٹر ایک ہے وہ ابھی زیر علاج ہے شری نگر کا مومین آباد علاقہ جہاں پہ لگ بگ کل چار بجے کے قریب آگ کی واردات پیش آئی تھی جس میں کروڑوں کی تعداد میں نقصان بھی ہوا تھا پورے شہر کی جتنی بھی فائر ایک امرجنسی کا جو عملہ تھا وہ وہاں پہ کل موجود تھا تاہم ابھی یہ اس چیز پہ ٹپنی نہیں کر سکتے کہ آگ کی وجہ کیا ہے کیسے آگ لگی ہے لیکن آگ لگی تو کروڑوں کی تعداد میں نقصان کر گیا اور لگتار آگ کے واردات جو ہے شری نگر میں پیش آتے ہیں جس کے چلتے جو ہے بہت ساری جانے بھی ضائع ہوئے ہیں انجریز بھی ہوئے فائر فائٹرز کے دو جوان کل گمبی روپ سے گائل ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ایک جو فائر فائٹر ہے وہ ڈسچارج بھی ہوئے لیکن دوسرا ابھی زیر علاج ہے باقی اپ ڈیٹس اب تک پہنچائیں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جائیں کنے اس پونٹ